پائیٹ سیکنڈ ٹو سیکنڈ ریڈی سباپتی مہود ہے جس بیدھیاک پر اس صدن میں چرچہ ہو رہی ہے اس کا اس دیش کی ادھکانس لوگوں نے اور اس صدن میں بھی ادھکانس صدسیوں نے سواگت کیا ہے اس لیے اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کی یا بیدھیاک جن اپیوگی ہے یہ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگوں نے جن کے نیت سوارتھ ہیں اس بیدھیاک کا بیرود کرنے کی ہمت کی ہے ایسے لوگوں میں جنسنگ اور صدن پارٹی جن کی پونجی وادی نیتیاں ہیں ان کا بیرود کرنا سوابھاوی کی ہی ہے میں آپ کے مادیم سے منتری مہودے سے کہہ رہا تھا کہ جہاں تک بیدھیاک کا سواگت کرنے کا پرسن ہے یا جن اپیوگی ہے جہاں میں اس بیدھیاک کا سواگت کرتا ہوں وہاں یہاں بھی نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اس قانون کو سفل بنانے کے لیے جیسا پردھان منتری نے صدن میں ابھی کہا جو لوگ اس کا سواگت کرتے ہیں ان کو اچھت دشتی کون اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے ہمارے دیشنے گریبی کو دور کرنے کے لیے پنچورسی یوجناوں کے مادیم سے یوجنا بد طریقے سے وکاس کے کارکرم کو چلانے کی نیتی اپنائی ہے بیدھیاک کے سلسلے میں جہاں یہاں بیرود کیا جاتا ہے کہ اس بیدھیاک سے ایک تانہ ساہی پیدا ہوگی ادھنائک وعد ہوگا وہاں میں یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں یا بیدھیاک ان لوگوں پر جو پونجی وعد کے جریے سے ایک آدھکار کے جریے سے ہمپن نیانتران رکھنا چاہتے تھے اور جن کی پونجی اس بیدھیاک کے ابھاؤں میں بینکوں کے مادیم سے برابر بڑھتی جا رہی ہے روک لگاتا ہے ان کی نیتیوں کا پیڑا میں یا ہوا دیس کے چند لوگوں کی پونجی جو ان بینکوں کے سوامی تھے اتدک بڑھ گئی ہمیں معلوم ہے کہ ستندتہ کے بعد دیس میں بڑھلا اور ٹاٹا کی پونجی کس پرکار سے کئی گنی بڑھ گئی اس لیے کانگریس پر یہ آروپ لگایا جاتا رہا ہے کہ اس کے راج میں مالداروں کی مالداری برابر بڑھتی گئی ہے اس کو کم کرنے کے لیے کانگریس کی نیڑے کی انسار یا قدم اٹھایا گیا یا قدم سواگت یوگ ہے لیکن جہاں اس قدم کا سواگت کرنے کی بات ہے وہاں اس بات کی آوست چکتا بھی ہے کی یا بدیق خالی کاغ جو میں ہی نہ بنا رہ جائے آج کے جمانے میں ہمارے ساسن میں جس طرح سے نوکر ساہی کا بول بالا چلا آ رہا ہے جس کو یا سرکار سماپ نہیں کر سکی ہے یا ماملہ صدن میں کل پھر اٹھایا گیا تھا اور گرہ منتری نے بڑے آدمی سواس کے ساتھ کہا تھا کہ انہوں نے اٹھا اس تاریخ کو جو کچھ کہا وہ اس پر قائم ہیں سبھاپتی مہود ہے میں نبیدن کرنا چاہتا ہوں کی سب سے بڑی آوست شکتہ اس بات کی ہے کی ان بینکوں میں ان نوکر ساہوں کو نہ رکھ کر ان کے سنچالن کے لیے ایسے لوگوں کو رکھا جانا چاہیے جن کا بینکوں کے راشتری کرن میں پون بسواس ہو کیونکہ کسی سنسٹھا میں جب اس سنسٹھا کو چلانے والے لوگ ایسے نہیں ہوتے جو سنسٹھا کے کارکرم میں بسواس رکھتے ہوں تب تک یہ سنسٹھا کبھی سفل نہیں ہو سکتی میرا کہنا یا ہے کہ ہمارے دیش میں ساجنک اپکرم جو آسفل ہے اس کا سب سے بڑا کارن یہی رہا ہے جتنی بھی آسفلتا ہوئی ہے اس کا کارن ہماری نوکر ساہی رہی ہے جس نوکر ساہی کو سماجواد میں بلکل بھروسہ نہیں ہے اس کا صدا بول بال آ رہا ہے اس کا پیڑا میاں رہا ہے کہ ایک اور تو اس دیش میں چھوٹے چھوٹے معاملوں میں برابر دیری ہوتی گئی ہے نڑے نہیں لیے گئے ہیں اور دوسری اور اس کے ہونے والے لابوں سے گریبوں کو دو رکھا گیا ہے بینکوں کے راستی کرن کے بعد اس بات کی آوست شکتا ہے کہ بینک گاؤں میں جاتے آج تو بینک ایک طرح سے سہروں کے اکادکار ہو گئے ہیں جس کے کارن وہیں پر سارے ادھوک پنپتے جا رہے ہیں سہروں کی جنسنکھا بڑھتی جا رہی ہے اور الگ الگ طرح کی سمجھائیں ادھپن ہو رہی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آپ کے بینکوں کو گاؤں کے اندر جانا پڑے گا اس کے لیے سرکار کو قدم اٹھانا پڑے گا اور نشط طریقے سے یوجنائیں بنانی پڑے گی نشط نردیش دینا پڑے گا جس کے آدھار پر بینکوں کو زیادہ سے زیادہ لاب گاؤں اور ان قسموں کو ہو جہاں ابھی تک لوگوں کا کافی وکاس نہیں ہو پایا ہے سباپتی جی سامپردائکتہ اور جاتیواد ان دونوں کے برد سبھی راجنیتک ہیں اور جو ان دونوں سے لاب اٹھانا چاہتے ہیں کم سے کم موقع روپ سے تو وہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ سامپردائکتہ بری ہے جاتیواد برا ہے میں تو یہی مان کر چلتا ہوں کہ جب پورا دیس یا کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بری ہیں تو سچ موچ سبھی یہی چاہتے ہیں کہ نہ سامپردائکتہ رہے اور نہ جاتیواد رہے آج بھی ہمارے دیس کی راستی آئے کا پچاس پرست کرسی سے آتا ہے ہمارے دیس کے کل نریات کے سامان میں ستر پرتس کرسی اتپادن کی چیزیں سامل ہوتی ہیں اب میں آپ کے مادیم سے جاننا چاہتا ہوں کہ انیس سو با سر میں سنسل نے جو نیڑے کیا تھا کہ ابارہ سرکار اپنے اس نیڑے سے ہٹ رہی ہے اگر سرکار اپنے نیڑے سے ہٹ رہی ہے تو یہ جو سرکاری پرکاسن آیا ہے جس کے آدھار پر 1962 کی سپت میں پریورتن کیا گیا ہے مہودہ راشپت نے اپنے بھاسن میں راج بھاسا آیوک کی ریپورٹ کے سمبند میں کہا ہے کہ ہم سدسیوں کی رائے لے کر بھاسا سمبندی کوئی نیتی گھوشت کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ بھاسا کا پرسن اتنا جٹن نہیں تھا جتنا کی اس کو بنا دیا گیا ہے اس جٹلتہ کو لانے میں جہاں ان لوگوں کا ہاتھ ہیں جو سرکار میں نہیں ہیں وہاں اس میں بھارت سرکار کی بھی بڑی جمعے داری ہے مجھے وعدی نیاد ہے جب میں چھوٹا تھا اور دیش گلام تھا اس وقت مہتمہ گاندی ہندی کی سمبند میں چرچہ کرتے تھے اور ان کی کرپا کے فلسروپ اور ان کے پریاس کے فلسروپ سبھی پرانتوں میں ہندی کی سبھائیں کھولی گئیں اور وہاں ہندی کا پرچار کیا گیا اس سمجھ ہم انگریجوں کے گلام تھے اور انگریجوں نے ہی ہماری راج بھاسا انگریجی گھوشت کر رکھی تھی تب ہم انگریجوں سے دور تھے اور ہندی کے نکر تھے لیکن آج جب ہماری اپنی سرکار ہے اپنا ساسن ہے ہم ہندی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک سمجھ تھا جب دیش میں ہندی کے سمبند میں ایک مت تھا جب دیش ستنتر ہوا اس سمجھ ہندی کے سمبند میں گھوشرا ہو جانی چاہیے تھی لیکن اس سمجھ سرکار چپ ہو گئی اب جو دیر ہو رہی ہے اس سے بھاسا سمبندی سمجھ جائیں بڑھتی جا رہی ہیں میں نمرتہ کے ساتھ سدن کے سدسوں کے سممخ یا نبیدن کرنا چاہوں گا جت کتنی بچت استطی ہے کہ آج ہم کو انگریجی بھانسا کا موہ پیدا ہو رہا ہے آج ہندی دیش کی مکھ بھانسا ہے جس میں کوئی دومت نہیں ہو سکتی یا سب سے ادھک بولی جانے والی بھانسا ہے آج اس کا بیرودھ بڑھتا جا رہا ہے کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندی کا بیرودھ پرادیشک بھانساوں میں ہے لیکن ایسا نہیں ہے سچ پوچھا جائے تو بات یا ہے کہ انگریجی بھانسا کے اسطان پر ہندی کو لاغو کرنے کا پرسنہ ہے پرانتوں میں کام پرادیشک بھانساوں میں ہو کنٹو ہندی میں کیندر میں اور ہندی بھاسا بھاسیوں کو اور کچھ جو آہندی بھاسا بھاسی لوگ ہیں ان کو یا گلت پہمی ہو رہی ہے کہ ہندی والے بلپوربک ہندی کو راج بھاسا بنانا چاہتے ہیں لیکن اس میں کوئی اس پرکار کا پرسن نہیں ہے یا تو کیول آپس میں سمجھنے کا پرسن ہے کسی ستندہ دیس میں ایسا نہیں ہے پرس پر بیرودھی باتیں کہی جا رہی ہیں راجستان میں جو کچھ ہوا وہ کسی ان پردیش میں بھی ہو سکتا ہے جس طرح سے راجپال نکت کیے گئے ہیں میں اس میں نہیں جاتا